موسیقی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انٹرنیٹ پر بہت ہی چھوٹی سی عمر میں مشہور ہونے والے پانچ بچوں کے بارے میں تو آئیے فرنڈز وقت کو زائیں کہ یہ بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر پانچ ہاری اینڈ چارلی ڈیولز یہ اپس میں بھائی ہیں دونوں یہ اس وقت مشہور ہوئے تھے کہ جب ان کے والد نے سن دوزار ساتھ میں ان کا ایک ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کیا تھا اور یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ مشہور ہوا ان دونوں بھائیوں کی اس ویڈیو نے یوٹیوب پر دھوم مچا دی اور آٹھ سو پچاس میلین سیوز خاصل گئے اس ویڈیو کے مشہور ہونے کی وجہ سے انہیں بہت سے ٹی وی شوز میں بھی بلایا گیا اور اب تو یہ دونوں بھائی ایک عام انسان کی طرح زنگی گزار رہے ہیں اس وقت ہیڈی کی عمر پنہ سال ہے اور چارلی ڈیوز کی عمر یارہ سال ہے مرچار سیمی گرنیر یہ بچہ اس وقت مشہور ہوا تھا جب اس کی ماں اس سے ناراض ہو کر اس کی پکس بنا رہی تھی اس کی ماں نے جب دیکھا کہ اس کی پکس بہت ہی حجیب و غریب اور بہت ہی خوصورت آ رہی ہیں تو اس نے سن دوزار ساتھ میں اس کی یہ پکس انٹرنیٹ پر پوسٹ کر دی اس کے وجہ سے اس بچے کی پکس بہت مشہور ہوئی اور یہ بھی رات و رات مشہور ہو گیا اور اس بچے کو بھی بہت سے ٹی وی شوز میں آفر ہوئی اس کے والد کو دوں کا مسئلہ تھا تو اس بچے کو جو پیسے انٹرنیٹ سے ملے تھے انہی پیسوں سے اس بچے نے اپنے والد کا علاج کروایا نمبر دین زودھ روتھ کے امریکی طرف دیکھ کر مسکراتی ہوئی اس وقت پکڑی گئی تھی جب اس کے پیچھے ایک ہاؤس میں آگ لگی ہوئی تھی زودھ کی یہ پکس ان دوزار ساتھ میں بہت ہی مشہور ہوئی اس وقت کے اندرہ سال بعد آج زودھ روتھ کے کامزنی بسر کر رہی ہیں نمبر دو احمد شاہ احمد شاہ کو تو ہر کوئی جانتا ہے یہ پاکستان کا بہت ہی مشہور بچہ ہے احمد شاہ کی ویڈیو اس وقت مشہور ہوئی جب سکول میں اس کے ٹیچر نے اس کا بیک لے لیا تھا تو احمد شاہ نے اسے بہت ہی خری خری سنا دی اور ٹیچر سے بیک واپس لے لیا تو احمد شاہ کا تعلق پاکستان کے علاقے پشاور سے ہے اس بچے کی ایک ویڈیو پیچھے تو دیکھو بہت ہی زیادہ مشہور ہوئی نمبر ایک سٹن بیبر اس لڑکے نے تیرہ سال کی عمر میں سنگنگ شروع کر دی تھی اس کا تعلق کنیڈا سے ہے اور اس نے جب اپنی ویڈیو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرنا شروع کی تو یہ بہت سی زیادہ مشہور ہو گیا اور آج کی دور میں یہ ایک بہت بڑا سنگر مانا جاتا ہے اور اس لڑکے کا اپنا چینل ہے اور اس چینل پر اس کے 47.5 ملین سبسکرائبر ہیں